موسیقی سلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی بیماری بھی رہی ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک تھی اس کا پیٹرن بھی مختلف تھا اور یہ جو وائرس تھا یہ صرف دو سالوں کے اندر سترہ سے پچاس ملین تک لوگ مار چکا تھا اور کچھ اندازوں کے مطابق سو ملین یاد رکھئے کہ یہ جو امواد تھی یہ ورلڈ وار ون کے اندر اور ورلڈ وار ٹو کے اندر ہونے والی امواد سے بہت زیادہ تھی اس کی ٹوٹل انفیکشن کی زد میں جو لوگ آئے تھے وہ پانک سو ملین تھے اور اس نے صرف چوبیس ہفتوں میں اتنے لوگوں کا انت قتل کر دیا تھا کہ جتنے ایچے بھی ایٹس چوبیس سالوں میں نہیں کر پائی تھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام تھا سپینش فلو پہلے پارٹ کے اندر ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کتنی ڈیجرس تھی سیکنڈ پارٹ میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو سپینش فلو کیوں کہا جاتا ہے تھرڈ پارٹ کے اندر اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ بائی کی وارثے سے یہ ڈیفرنٹ کیوں تھا وہ سب سے خطرناک جو چیز اس کو بناتی ہے فورت پارٹ کے اندر ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اتنی پبلیسٹیز کو کیوں نہیں ملی اور یہ اتنا فیٹل کیوں بنا کیا کنڈیشنز تھی کیا ریزنز تھے پانچ وقت اندر ہم کنکلیشن کو ڈرو کریں گے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر سے اس بیماری سے ہمیں کیا لیسنس ملے جو کہ ابھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کرونا وارس کے اندر ڈیل کرنے میں پہلے پارٹ کو لے کے چلتے ہیں اس کی ڈیوریشن 1918 سے 1920 تھی ڈیڈلی انفلنزر پینڈیمک تھا اس نے چوپیس ہفتوں کے اندر اتنی قتلیں کر دی تھی جتنی چوپیس سالوں میں ایچائیوی ایٹ نہیں کر پایا تھا پات سو ملین لوگ انفیکٹ ہوئے تھے جو کہ اس وقت کی کوارٹر پاپلیشن تھی امواد کا ذکر کیا جائے تو سترہ سے پچاس ملین لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے اور کچھ اندازوں کے محتاط اندازوں کے مطابق سو ملین اتعداد تھی صرف اور صرف انڈیا میں 12 سے 17 ملین لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے آرنالڈ کی 2019 کی ایسٹیمیشن کے مطابق 12 ملین لوگ تھے اصل میں یہ جو ڈینجرس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک ٹرگر کرتا ہے سائٹوکائن سٹروم سائٹوکائن سٹروم کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس بندے کا ایمیونٹی سسٹم زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر زیادہ لائک ہوتی ہے اس کی ایمیونٹی سسٹم سے یہ ایج ہیٹ شرد کرتی ہے اور اس کے اندرہ آور ایکشن کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ اس کے اوپر ہٹ کرتی ہے کہ جو ینگ ایڈلٹس ہوں جن کی ایمیونٹی سسٹم زیادہ ہو یہی چیز اس کو سب سے مختلف کرتی ہے باقی بیماری سے باقی وائرل سے کیونکہ وہ زیادہ ہٹ کرتے تھے کسے اولڈ ایج پہ یا سب سے زیادہ عمر والوں پر یا سب سے ینگ پہ یہ ایک الگ ہی سیکمنٹ کو ڈیل کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت 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 امواد ہونے میں اس کا بہتر قدار رہا پارٹ ٹو کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو سپینش فلو کیوں کہا جاتا ہے اس وقت ورلڈ وار ون چل رہی تھی جیسا کہ آپ کا اندازہ ہوگا اس ٹائم پیڑٹ کے اندر اور ورلڈ وار ون کے اندر کیونکہ ان کے فوجیوں کا مرال نہ گرے تو یوکے جتنے بھی الائی گروپ تھے اور ایکزل گروپ تھے انہوں نے سینسیشپ لگائی بھی تھی ان کی امواد کے اوپر اور میڈیا کو فل فریڈم نہیں تھا ریپورٹ کرنے کا بانے زیادہ اس کے کہ سپین جو تھا وہ ایک نیوٹرل تھا وار کے اندر تو اس کے نیوز پیپرز کو فلی اچھوٹ تھی فلی ازادی تھی جس کا اندازہ ہم اس بات سے لگ سکتا ہے کہ کنگ ایل فونسو ڈی تھرٹین جب وہ بیمار ہوئے تو اس کے بارے میں بھی کافی ذکر ہوا سپینش اکپاروں کے اندر یہی وجہ تھی کہ اس کو ایک فالس کے امپریشن کریئٹ ہو گیا کہ سپین جو ہے وہ اپی سنٹر ہے پینڈیمک کا اصل میں زیادہ تر امواد امریکہ کے اندر ہو رہی تھی اگر اس کی اوریجن کی بات کی جائے تو یہ فورٹ ریلی کے اندر اوریجن ہوا تھا کینسس کی ایک سٹی ہے یہ کینسس سٹی میں ایک علاقہ ہے یہاں پر انیشل یہ ریپورٹ ہوا تھا انیس سوٹھارہ کے اندر ایک کیس اس کمپنی کے اندر جو امریکن ٹروپس کو ٹرین کر رہی تھی انیشل میوٹیشن کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو سورس تھی کچھ مطاعت اندازوں کی مطابق یہ پک سے گیا تھا سور سے وائرس جو ہے پھر وہ ایکسپینڈ ہوا امریکن ٹروپس کے اندر جو بھائر گئے دوسرے ملک گئے یہی وجہ ہے کہ آپ نیچے ریسنٹلی الیکیشن دیکھیں چھائنا کی تو چھائنا بھی یہ الیکیشن لگا رہا ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کہ کرونا وائرس بھی امریکن سولڈرز نے پھلایا ہے یہی سے ایک اپنا کنگلیشن رو کر رہا ہے انہیسٹریز ریپیٹنگ اٹسلف پارٹ ثری کے بارے میں جہاں تک ہم ڈسکس کریں وائی فاظ اٹ ڈیفرنٹ فرم ڈی ریسٹ اپ ڈی فلو وائرسز تو اس کی بہن وجہ میں جیسے کہ پہلے ڈی فائن کر سکتا کر چکا ہوں سائٹوکائن سٹارم جو ہوتا ہے وہ امیونٹی سسٹم کو ہٹ کرتا ہے ان لوگوں کی جن کا امیونٹی سسٹم سٹرانگ ہو اور سٹرانگ امیونٹی سسٹم جو تھا اس کا جو بریکٹ بن رہا تھا وہ بیس سے پینتالیس سال بن رہا تھا فورٹی فائف فیئرز تو ان ایج کے اندر رہنے والے لوگ ان کے اوپر زیادہ تر یہ ایفیکٹ ڈالتا تھا کیونکہ یو ایس کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو نائنٹی نائنٹ پرسنٹ جو سکسٹی فائف یا اس سے کم کی ایج کے تھے وہ زیادہ تر ہٹ ہوئے تھے اس وائرس سے سپینش فلو سے اور ان میں بھی جو میجورٹی تھی وہ تعداد جو تھی یعنی ہاف جو سکسٹی فائف کے نیچے تھے ان کی تعداد تھی بیس سے پینتالیس سال کے عمر میں ہیسٹورین جو تھا جان ایم بیری نے وہ کوٹ کرتا ہے کہ یہ جو وائرل تھا یہ ایک الگی ٹرینڈ فلو کرتا تھا جیسا کہ عموما ہم نے سٹیڈی کیا ہے کہ سردیوں کے اندر یا تھنڈی کرڈیشنز کے اندر یہ جو بھی وائرس ہوتے ہیں جو بھی فلوز ہوتے ہیں وہ زیادہ کارگر ہوتے ہیں لیکن اس نے اس کا جو بریکٹ تھا وہ تھا سمر اور آٹم کا ناؤرن ہمیسفیر کے اندر یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ایک مختلف پیٹن فالو کر رہا تھا اسی وجہ سے اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت بہت مشکل ہو رہی تھی اس وقت کے لوگوں کو تو اسی وجہ سے یہ بہت اکاتک بن گیا تھا یہ فیٹل کیوں تھا اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہمیں پتا لگی کہ دو ساتھ کا جو میڈیکل جنرل تھا اس نے بتایا کہ یہ فالوینگ کنڈیشنز تھی ورلڈ وار ون اس کی وجہ سے جاوکے ریسورسز تھی وہ کم پڑ گئے تھے شرنگ ہو رہی تھی اکانومیز ڈسٹوئے ہو رہی تھی میڈیا اٹینشن جو تھی ٹوٹلی فوکس تھی ورلڈ وار ون کے اوپر سپینش لوگ کو اتنا کٹیسی نہیں ملی سینسرشپ لگی ہوئی تھی پہلی بات تو یہ سولڈرز کی مورال کی وجہ سے صحیح ہے اسی وجہ سے اتنی آویرنس نہیں تھی لوگوں کے انتر اور اوپر سے سب سے بڑا وقت کا علمیہ یہ تھا کہ جو دنیا کی سب سے خطرناک ترین جو بیماریاں تھی وہ اس وقت موجود تھی ٹائفوائیڈ، کولیریا یلو فیور، ٹی بی ساری کی ساری ایک ہی وقت کے اوپر ایک ہی جگہ پہ موجود ہوا کرتی تھی اس کی اس سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون کس چیز کی وجہ سے مر رہا ہے اور اوپر سے ورلڈ وار ون کی سینسرشپ کی وجہ سے یہ چیزیں یہ خبریں باہر بھی نہیں نکل پاتی تھی اس کے اندرہ مزید ہم اگر ڈسکس کر رہے ہیں تو ٹیمپریچر چینجز، یومن بیہیویر چینجز مل نیوٹریشن اور مل نورشمنٹس اوور کراوڈڈ میڈیکل کیمپس اور ہسپٹلز ہوتا ہی تھا ایک پندے کو ہوتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا میڈیکل کنڈیشنز ایسی نہیں تھی ہائیجینی کنڈیشنز ایسی نہیں تھی اس وقت سے پھیلتا تھا پور ہائیجین تھی ماس ٹرانسمنٹ ہو رہی تھی ماس ٹرائولنگ ہو رہی تھی ویپنز، مشین بریز اور جو سولجر سے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے میں ان کو آسانی ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا تھا آخری بات پر ہم آ جاتے ہیں کنکلیشن مل لیسے جو ہمیں سپینش شوز سے ملا وہ یہ تھا کہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایکٹ رہتے ہیں اور ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے دوسری چیز ہمیں یہ چیز پتہ لگی کہ جو فلو کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہٹ کرتا ہے اس بریکٹ کو کہ جہاں پر ایمینٹی سسٹم لوگ ہوتا ہے یہ جو ہٹ کر رہا تھا ان سسٹم کو ہٹ کر رہا تھا کہ جہاں پر ایمینٹی سسٹم جو ہے جز متنے کا ہائے ہوا کرتا تھا اور سائٹو کائن سٹرم نام کی ایک اسطلاح بھی ملی اس وجہ سے اب تیسرے پائنٹ کے اوپر ہم آئے تو یہ سمٹم جو شور کر رہا تھا تو ڈاکٹرز نے حل یہ نکالا تھا کہ ہم اس سے بیماری کو کیور نہیں کر سکتے لیکن اس کے سمٹم کو کیور کر سکتے ہیں تو انہوں نے اسی سٹیپس کے اوپر لینا شروع کیا کہ جیسے جیسے سمٹم جو ڈیولپ ہوتے رہتے تھے اس کے اندر وہ ان کو کیور کرتے رہتے تھے اور انہوں نے ایک اور ٹرم دی تھی اس کو سوشل ڈسٹنسنگ سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے انہوں نے کہا کہ is the most effective way to decrease this impact اس بات کی سطحہ جو تھی وہ ہمیں سپینش فلو سے ملی تھی چوتھا پوائنٹ یہ کہ پینڈمک جو تھا سپریڈ ہو رہا تھا کاف اور سنیزنگ کی ویرہ سے جو کہ کرونا کے اندر کہ میں پتا رہے گئے جب کاف ہوتی ہے یا سنیز کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ نیرلی ہافہ ملین ویرس نکالتا ہے اپنے موسیل ڈروپلٹ کی صورتی اندر ویرس جو تھا وہ لیتھل بنا بھی ٹائم 1.2 to 1.7 اور سیویر کے سس کے اندر 2.3 to 2.6 years لگتے ہیں ویکسین کو دیولپ ہونے کے اندر پرشل یوز جو ہوتا ہے ویکسینیشن کا وہ اندر 9 سے 12 مہینے لگتے ہیں اس کو کرنے میں پینش فلو کیا ہے this is me رانا مدستر سانیگ آف اللہ حافظ